الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز پڑھنے کے ثوابات یہ مضمون کتاب فیضان نماز صفحہ سیون تا ٹوئنٹی ٹو سے لیا گیا ہے درود شریف کی فضیلت مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و سنا و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا سوالو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً ٹوئنٹی تھاؤزن بیس ہزار نمازیں ادا فرمائیں شبہ میراج پانچوں نمازیں فرض ہونے کے بعد ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری یعنی دنیاوی زندگی کے گیارہ سال چھے ماہ میں تقریباً ٹوئنٹی تھاؤزن بیس ہزار نمازیں ادا فرمائیں تقریباً فائیو ہنڈیڈ پانچ سو جمعے ادا کیے اور عید کی نائن نو نمازیں پڑھیں قرآن کریم میں نماز کا ذکر سیکڑوں جگہ آیا ہے اے خوش نصیب عاشقانِ نماز میرے آقا علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نمازِ پنجگانہ یعنی پانچ وقت کی نمازیں اللہ پاکی وہ نعمتِ عزمہ ہے کہ اس نے اپنے کرمِ عظیم سے خاص ہم کو عطا فرمائی ہم سے پہلے کسی امت کو نہ ملی نماز کس پر فرض ہے ہر مسلمان آقل بالغ مرد و عورت پر روزانہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کفر ہے جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق سخت گناہگار و عدابِ نار کا حق دار ہے جنت اے بے نمازیوں کس طرح پاؤگے ناراض رب ہوا تو جہنم میں جاؤگے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد نماز ہمارے لئے انعام ہے صد کروڑ سو آج اکثر مسلمانوں کو نماز کی بالکل پرواہ نہیں رہی ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی نظر آتی ہیں اللہ پاک نے نماز فرض کر کے ہم پر یقیناً احسان عظیم فرمایا ہے ہم تھوڑی سی کوشش کریں نماز پڑھیں تو اللہ کریم ہمیں بہت سارے عجر و ثواب انعیت فرماتا ہے فرض نماز کے سات حروف کی نسبت سے نماز کے بارے میں سیون سات آیات نمبر ون پارہ ایٹین سورة المؤمنون کی آیت نمبر نائن ٹین ایلیون میں ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اُلَائِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ترجمہ کنزل ایمان اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگے باری کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراس پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نمبر ٹو اللہ پاک نے قرآن کریم میں جا با جا نماز کی تاقید فرمائی ہے پارہ سکسٹین سورة توہا آیت فورٹین میں ارشاد ہوتا ہے وَأَقِمِ السَّوَلَا تَلِي رِكْرِيمِ ترجمہ کنزل ایمان اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھا نمبر ٹری اور اللہ کریم پارہ فائی سورة النساء آیت نمبر ون ہنڈیڈن تری میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الصَّلَا تَكَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ترجمہ کنزل ایمان بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے نمبر فور اللہ پاک پارہ ٹویل سورة ہود آیت نمبر ون ہنڈیڈن فورٹین میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَا تَطَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَالِكَ ذِكْرَا لِلْذَّاكِرِينَ ترجمہ اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو نمبر فائیب رب غفور پارہ ایٹین سورة النور آیت ففٹی سکس میں فرماتا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَا تَوَآتُ الزَّكَاةَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ترجمہ کمزل ایمان اور نماز برپا رکھو اور زکاة دو اور رسول کی فرمہ برداری کرو اس امید پر کہ تم پر رحم ہو نمبر سکس پاک پروردگار پارہ ٹوئنٹی ون سورة العنقبوت آیت فورٹی فائیب میں فرماتا ہے اِنَّ الصَّلَا تَنْهَا عِنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ترجمہ کمزل ایمان بے شک نماز منعہ کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے نمبر سیون اللہ رب العزت نے پارہ ٹوئنٹی نائن سورة المعارج آیت ٹھرٹی فور اور ٹھرٹی فائیب میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ترجمہ کمزل ایمان اور وہ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں یہ ہیں جن کا باغوں میں عزاز ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد نماز کے مختلف ٹوئنٹی فائیب پچیس فضائی اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب نماز ہے مکی مدنی آقا صلو اللہ علی وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت نماز ہے نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے نماز قیامت کی دھوپ میں سایا ہے نماز پل سرات کے لیے آسانی ہے نماز نور ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا نماز دین کا ستون ہے نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے نماز بیماریوں سے بچاتی ہے نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے نماز شیطان کو ناپسند ہے نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے نماز مومن کی معراج ہے نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام آمال سے افضل ہے نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا چور نے جب نماز پڑھی حکائت حضرت رابیہ بسر یا عدویہ رحمت اللہ علیہہ کے گھر رات کے وقت ایک چور داخل ہوا اس نے ہر طرف تلاشی لی لیکن سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز نہ پائی جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا اگر تم چور ہو تو خالی نہیں جاؤگے اس نے کہا مجھے تو کوئی شیع نہیں ملی فرمایا اے غریب اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جا اور دو رکاٹ نماز ادا کر یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا اس نے وضو کیا اور جب نماز کیلئے کھڑا ہوا تو حضرت رابیہ عدویہ رحمت اللہ علیہہ نے دعا کی اے میرے پیارے پیارے اللہ یہ شخص میرے پاس آیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا اس چور کو عبادت کی ایسی لذت نصیب ہوئی کہ رات کے آخری حصے تک وہ نماز میں مشکول رہا سحری کے وقت آپ اس کے پاس تشریف لے گئی تو وہ حالت سجدہ میں اپنے نفس کو ڈانٹے ہوئے کہہ رہا تھا اے نفس جب میرا رب کریم اس سے پوچھے گا میری نافرمانیاں کرتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی تو اگرچہ میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا مگر اب گناہوں کی گھٹڑی لے کر میری بارگاہ میں پیش ہے اے نفس اگر ابو العزت مجھے عطاب یعنی ملامت کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو میں کیا کروں گا جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا اے بھائی رات کیسی گزری بولا میں آجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب باری کی بارگاہ میں کھڑا رہا تو اس نے میرا ٹیڑا پن درست کر دیا میری معذرت قبول فرما لی اور میرے گناہ بکش دیئے اور مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی و پریشانی کے آثار لیے چلا گیا حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر ارز کی اے میرے پیارے پیارے اللہ یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تو تُو نے اسے قبول کر لیا اور میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں کیا تُو نے مجھے بھی قبول فرما لیا ہے اچانک آپ نے دل کے کانوں سے یہ آواز سنی اے رابیہ ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اپنی نزدیکی عنایت فرمائی اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ محمد اوقاتِ نماز کا دھیان رکھنے کی فضیلت حضور تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر بندہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہِ کرم پر احد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں حضرتِ ابو دردہ حضرتِ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے احباب یعنی دوستوں سے فرمایا اگر تم چاہو تو میں ضرور قسم کھاؤں گا پھر فرمایا اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں بے شک اللہ پاک کی بارگاہ میں سب بندوں سے زیادہ عظمت والے لوگ وہ ہیں جو رات، دن، سورج اور چاند کا دھیان لگتے ہیں احباب نے عرض کیا اے عبودردہ کیا اس سے معذن مراد ہیں فرمایا بلکہ جو بھی مسلمان نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہے تو نماز نہیں ہوتی اے عاشقان الرسول ابھی آپ نے نمازوں کے اوقات کا خیال رکھنے کی فضیلت سنی ہر ایک کو نمازوں کے وقتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے بعض نمازیں اس کی بلکل پرواہ نہیں کرتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا فجر کا وقت نکل جاتا ہے پھر بھی نماز فجر ادا کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ نماز فجر کا سلام پھیرنے سے قبل اگر سورج کی ایک کرن بھی نکل آئے تو نماز نہیں ہوتی میرے آقا علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت پہچاننا یعنی نماز روزے وغیرہ کے اوقات کی معلومات رکھنا تو ہر مسلمان پر فرض عین یعنی ہر آقل و بالغ مسلمان پر ضروری ہے اب اوقات کی معلومات زیادہ مشکل نہیں رہی اے عاشقان الرسول آج کل ترقی کا دور ہے اب اوقات کی معلومات زیادہ مشکل نہیں رہی وقت معلوم کرنے کے لیے گھڑیاں موجود ہیں پہلے لوگ سورج چاند اور ستارے دیکھ کر وقت معلوم کرتے تھے اب بھی انہی ذرائع سے معلوم کر کے توقید دان علماء ہماری سہولت کے لیے اوقات نماز و سحر و افطار کا نقشہ تیار کرتے ہیں اور عموماً ہماری مساجد میں یہ نقشے آویزہ بھی ہوتے ہیں الحمدللہ عاشقان الرسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اعتبام مجلس توقید گزشتہ کئی سالوں سے علیہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق دنیا بھر کے مسلمانوں کی درست اوقات نماز و سمت قبلہ سے متعلق رہنمائی کے لیے کوشہ ہیں تا دم تحریر پاکستان کے درجنوں بڑے شہروں کے نظام الاوقات ٹائم ٹیبل شایع ہو چکے ہیں جو مقتبت المدینہ کی مختلف شاخوں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں مزید ملک و بیرون ملک کے کثیر شہروں کے نظام الاوقات کی اشاعت کا سلسلہ جاری ہے ان نظام الاوقات میں شہروں کے پھیلاؤ اور بلند امارات کا لحاظ پاکستان کے ساتھ آئندہ ٹائم 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 ٹی سیکس چھبیس سالوں کا ممکنہ فرق بھی شرعی احتیاد کے ساتھ شامل کیا گیا ہے یاد رہیں کہ ہر سال اوقاتِ نماز میں کچھ فرق آ جاتا ہے جو ہر چوتھے سال تقریباً درست ہو جاتا ہے لہذا مزید درستی کے لیے آئندہ ٹائم 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 کے ساتھ شامل کیا گیا نیز مجلس کے تحت تیار ہونے والے مختلف موبائل اپلیکیشنز آن لائن نظام الاوقات کے علاوہ اوقات السلاہ سوفٹ ویئر کے ذریعے بھی دنیا بھر کے تقریباً 27 27 لاکھ مقامات کے لیے نظام الاوقات و سمت قبلہ معلوم کیے جا سکتے ہیں زمین سے دینار نکالنے والا نمازی حکایت حضرت ابو بکر بن فضل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اسرار کر کے اپنے ایک رومی دوست سے اسلام لانے کا سبب پوچھا تو اس نے بیان کیا ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا جنگ ہوئی کچھ لوگ ہمارے قتل ہوئے اور کچھ ان کے میں نے اکیلے دس مسلمانوں کو قیدی بنا لیا ملک روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا میں نے ان سب کو اپنے خادمین کے سپرد کر دیا انہوں نے ان کو بیڑیوں یعنی چینز میں جکڑ کر خچروں ملز پر سامان لاغنے کے کام پر لگا دیا ایک دن میں نے ان قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا کہ اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لئے چھوڑ دیا میں نے اس خادم کو پکڑ کر مارا اور پوچھا بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو تو اس نے بتایا یہ ہر نماز کے وقت مجھے ایک دینار یعنی سونے کا سکہ دیتا ہے میں نے پوچھا کیا اس کے پاس دینار ہیں تو اس نے بتایا نہیں مگر جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے اور اس سے ایک دینار نکال کر مجھے دیتا ہے خادم کا بیان سن کر مجھے شوق ہوا کہ میں اس کی حقیقت جانوں لہذا جب دوسرا دن ہوا تو میں اس خادم کا یونی فارم پہن کر اس کی جگہ کھڑا ہو گیا جب زہر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دے میں تجھے ایک دینار دوں گا میں نے کہا میں دو دینار سے کم نہیں لوں گا اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے اسے کھول دیا اس نے نماز پڑھی جب فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور وہاں سے نئے دو دینار نکال کر مجھے دے دئیے جب اثر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے پہلی مرتبے کی طرح اشارہ کیا میں نے اسے اشارہ کیا کہ پانچ دینار سے کم نہیں لوں گا اس نے مان لیا پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو حسب معمول مجھے اشارہ کیا تو میں نے کہا میں دس دینار سے کم نہیں لوں گا اس نے میری بات مان لی اور جب نماز سے فارغ ہوا تو زمین سے دس دینار نکال کر مجھے دے دئیے اور پھر جب اشار کی نماز کا وقت ہوا تو حسب عادت اس نے مجھے اشارہ کیا میں نے کہا میں بیس دینار سے کم نہیں لوں گا پھر بھی اس نے میری بات تسلیم کر لی اور نماز سے فراغت پا کر اس نے زمین سے بیس دینار نکالے اور مجھے تھما کر کہنے لگا جو مانگنا ہے مانگو میرا مولا بہت غنی و کریم ہے میں اس سے جو مانگوں گا وہ عطا کرے گا اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ولی اللہ ہے مجھ پر اس کا روب تاری ہو گیا اور میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا اور وہ رات میں نے رو کر گزاری جب صبح ہوئی تو میں نے اسے بلا کر اس کی تعدیم و تکریم کی اسے اپنا پسندیدہ نیا لباس پہنایا اور اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ہمارے شہر میں عزت والے مکان یا محل میں رہے اور چاہے تو اپنے شہر چلا جائے اس نے اپنے شہر جانا پسند کیا میں نے ایک خچر منگوایا اور زادے راہ یعنی راستے کے اخراجات دے کر اسے خچر پر خود سوار کیا اس نے مجھے دعا دی اللہ پاک اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے اس کا یہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ میرے دل میں دین اسلام کی محبت گھر کر گئی پھر میں نے اپنے دس غلام اس کے ہمراہ بھیجے انہیں حکم دیا کہ اسے نہایت احترام کے ساتھ لے جاؤ پھر اس کو ایک دواد یعنی انک پوٹ اور کاغذ دیا اور ایک نشانی مقرر کر لی کہ جب وہ بحفاظت تمام اپنے مقام پر پہنچ جائے تو وہ نشانی لکھ کر میری طرف بھیج دے ہمارے اور اس کے شہر کے درمیان پانچ دن کا فاصلہ تھا جب چھٹا دن آیا تو میرے خدام میرے پاس آئے ان کے پاس رکعہ بھی تھا جس میں اس کا خط اور وہ علامت موجود تھی میں نے اپنے غلاموں سے جلدی پہنچنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تو ہم کسی تھکاوت اور مشقت کے بغیر گھڑی بھر میں وہاں پہنچ گئے لیکن واپسی پر وہی سفر پانچ دنوں میں تیہ ہوا ان کی یہ بات سنتے ہی میں نے پڑھا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علی وآلہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں اور بے شک دین اسلام حق ہے پھر میں روم سے نکل کر مسلمانوں کے شہر آ گیا اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم نبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد ارکان اسلام پانچ ہیں صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نمبر ایک اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علی وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں اور نمبر دو نماز قائم کرنا ثری زکاة دینا فور حج کرنا اور فائد رمضان کے روزے رکھنا دو حالتوں کے علاوہ نماز معاف نہیں اے عاشقان الرسول کلمہ اسلام کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن نماز ہے یہ ہر آقل بالک مسلمان مرد و عورت پر فرض عین یعنی جس کا ادا کرنا ہر آقل و بالک مسلمان پر ضروری ہے کہ دو صورتوں کے علاوہ کسی حال میں بھی معاف نہیں نمبر ون جنون یا بے ہوشی مسلسل اتنی لمبی ہو جائے کہ چھے نمازوں کا وقت گزر جائے مگر ہوش نہ آئے تو یہ نمازیں معاف ہو جائیں گی اور ان کی قضا بھی لازم نہیں نمبر ٹو عورت کو حیز یا نفاس آ جائے تو ایسی حالت میں نماز معاف ہو جاتی ہے ان دو صورتوں کے علاوہ کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں بیماری اگرچہ کتنی ہی شدید ہو مگر نماز معاف نہیں اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے اگر رکو و سجدہ نہ کر سکتا ہو تو سر کے اشارے سے رکو و سجدہ کرے اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے اگر لیٹ کر سر سے بھی اشارہ نہ کر سکتا ہو تو اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہوگی البتہ وہ فی الحال نماز نہ پڑھے جب تندرست ہو جائے تو ان نمازوں کی قضاء پڑھے گا ہاں اگر چھے نمازوں کا وقت اسی حالت میں گزر جائے تو ان کی قضاء ساقت یعنی معاف ہو جائے گی این جنگ میں بھی مجاہد نماز پڑھے گا اگر گھوڑے پر سوار ہو اور اترنے کی محلت نہ ہو تو ممکن ہونے کی صورت میں گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اشارے سے نماز پڑھے گا اسی طرح گھمسان کی لڑائی میں بھی ممکن ہونے کی صورت میں اشارے سے رکو و سجدہ کر کے نماز ادا کرے گا قرآن کریم میں جس قدر نماز کے تاقیدی احکام اور نماز چھوڑنے پر سخت وعیدیں آئی ہیں اتنی تاقید اور وعید کسی دوسری عبادت کیلئے نہیں آئی نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا بلکہ اس کی فرضیت میں شک کرنے والا بھی کافر اور اسلام سے خارج ہے اور جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز بھی چھوڑنے والا فاسق سخت گناہگار اور عذاب نار کا حق دار ہے افسوس آج کل بعض مسلمان جو نمازی کہلاتے ہیں ان کا یہ حال ہے ذرا انہیں بخار یا درد سر ہوا تو نماز چھوڑ دیتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک اشارے سے بھی نماز پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں نماز پڑھنی ہوگی ورنہ عذاب نار کے حق دار ہوں گے اللہ رب العزت ہم سب کو روزانہ پانچوں وقت باجمعات نماز ادا کرنے کی سعادت انعائد فرمائے پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا نماز کی اہمیت پر زور دیا ہے اور ہماری ترغیب کے لئے بے شمار فضائل بھی بیان فرمائے ہیں چراچے سنیے اور جھومیے امت مصطفیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردی شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اللہ پاک نے میری امت پر پچاس ففٹی نمازیں فرض فرمائی تھی جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کیا فرض کیا ہے میں نے انہیں بتایا کہ اللہ پاک نے مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی ہیں تو آپ کہنے لگے اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی میں لوٹ کر اللہ پاک کے پاس گیا ان یعنی پچاس سے کچھ حصہ کم کر دیا گیا جب پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے پھر مجھے لوٹا دیا اللہ پاک نے فرمایا اچھا پانچ یعنی فائیو ہیں اور پچاس یعنی ففٹی کے قائم مقام ہیں کیونکہ ہمارے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا انہوں نے کہا پھر اللہ پاک کے پاس لوٹ جائیے میں نے جواب دیا مجھے تو اپنے رب سے شرم محسوس ہونے لگی ہے پانچ نمازیں پڑھئے پچاس کا ثواب کمائیے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میراج کی رات پچاس نمازیں فرض کی گئیں پھر کم کی گئیں یہاں تک کہ پانچ رہ گئیں پھر آواز دی گئیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بات نہیں بدلتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان پانچ کے بدلے میں پچاس کا ثواب ہے موسیٰ علیہ السلام نے مدد فرمائی اے عاشقان رسول دیکھا آپ نے حضرت موسیٰ قلم اللہ علیہ السلام نے اپنی وفات زاہری کے دھائی ہزار برس بعد امت مصطفیٰ کی یہ مدد فرمائی کہ شبہ میراج میں پچاس نمازوں کے بجائے پانچ کرا دیں اللہ پاک جانتا تھا کہ نمازیں پانچ رہیں گی مگر پچاس مقرر فرما کر پھر دو پیاروں کے ذریعے سے پانچ مقرر فرمائیں یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ شیطان کے وسوسوں میں آ کر انتقال کر جانے والوں کی مدد اور تعاون کا انکار کر دیتے ہیں وہ بھی پچاس نہیں پانچ نمازیں ہی پڑھتے ہیں حالانکہ پانچ نمازوں کے تقرر یعنی مقرر فکس کیے جانے میں یقینی طور پر غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا کی اور وہ بھی انتقال کے بعد کی جانے والی مدد شامل ہے کھیلوں کا شوقین اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنانے شیطانی وسوسوں سے بچانے پریمان کی حفاظت کی سوچ پانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہی ہے آئیے ایک مدری بہار سنتے ہیں پنڈی گھیب زلا اٹک پنجاب کے اسلامی بھائی عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مشک بار دینی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے گناہوں بھری زندگی گزار رہے تھے سارا دن کرکٹ کھیلنا اور گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر فلمیں ڈرامے دیکھنا ان کا محبوب مشکلہ تھا ماذا اللہ نماز پڑھنا تو در کنار کوئی نماز پڑھنے کا کہتا تو اس کی بات ماننے کے بجائے کبھی تو اس پر برس پڑتے والدین کے ساتھ بدکلامی سے پیش آتے اور بہن بھائیوں کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے ان کے محلے کے کچھ اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے دینی ماہول سے وابستہ تھے وہ انفرادی کوشش کے ذریعے ان کو نماز پڑھنے اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت اُبھر اجتماع میں شرکت کی دعوت دیتے رہتے مگر وہ ہر بار ٹال دیتے پھر ایک اسلامی بھائی نے ان کا ذہن بنایا کہ آپ کمسکم مدرست المدینہ بالغان میں ہی شرکت کر لیا کریں اس کی برکت سے قرآن کریم تو درست پڑھنا سیکھ جائیں گے اسلامی بھائی کی بات ان کی سمجھ میں آ گئی ہے اور وہ اپنے علاقے کی مسجد میں مدرست المدینہ بالغان میں پڑھنے لگے وہاں کا ماہول انہیں اچھا لگنے لگا اور وہ باقائدگی سے آنے لگے اللہ پاک کا ان پر فضل و کرم ہوا کہ انہوں نے مدرست المدینہ بالغان کی برکت سے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں اور بے شمار سنتیں اور دینی مسائل سیکھنے کا موقع بھی ہاتھ آیا کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد وہی دینی ماہول جس سے وہ دور بھاگتے تھے اسی کے ہو کر رہ گئے تمہیں لطف آ جائے گا زندگی کا قریب آ کے دیکھو زرامدنی ماہول صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صبر و نماز سے مدچہ ہو دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کے ترجمے والے قرآن کنزل ایمان صفحہ سیونٹین پر پاراون سورة البقرہ کی آیت فورٹی فائر میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنزل ایمان اور صبر اور نماز سے مدد چاہو اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں یعنی اپنی حاجتوں میں صبر اور نماز سے مدد چاہو مزید فرماتے ہیں اس آیت میں مصیبت کے وقت نماز کے ساتھ استعانت یعنی مدد چاہنے کی تعلیم بھی فرمائی کیونکہ وہ عبادت بدنیہ و نفسانیہ کی جامع ہے اور اس میں قربِ الہی حاصل ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم امور کے پیش آنے پر مشغول نماز ہو جاتے تھے اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ مومنینِ صادقین یعنی سچے مسلمانوں کے سوا اوروں پر نماز گران یعنی بھاری ہے جب بارگاہِ رسالت میں بھوک کی حاضری ہوتی حضرت مفتی احمد یارخان رحمت اللہ علیہ اس آیتِ مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں یہاں صلاح سے یا تو پنجگانہ یعنی پانچ وقت کی نماز مراد ہے یا خاص نماز یعنی پنجگانہ نمازوں کے ذریعے مدد حاصل کرنا ہر مصیبت کے وقت خاص نمازوں سے قہد سالی میں نمازِ استسقا سے اور خاص مصیبت کے وقت نمازِ حاجت وغیرہ سے چونکہ نماز انسان کو دنیا سے بے خبر کر کے اللہ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے اس لیے اس کی برکت سے دنیا کی مشکلیں دل سے فراموش یعنی بھلا دی جاتی ہیں صاحبِ تفسیرِ عزیزی نے اس جگہ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر میں فاقہ ہوتا تھا اور رات میں کچھ ملائزہ نہ فرماتے یعنی کچھ نہ کھاتے تھے اور بھوک غلبہ کرتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لاکر نماز میں مشغول ہوتے تھے جب بیٹے کی وفات کی خبر ملی حکائے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرزند یعنی بیٹے کی وفات کی خبر سن کر نماز میں مشغول ہو گئے اور اس کو اتنا دراز یعنی طویل کیا کہ جب لوگ دفن کر کے لوٹے تب آپ فارغ ہوئے لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس فرزند یعنی بیٹے سے بہت محبت تھی میں اس کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکتا تھا لہذا نماز میں مشغول ہو کر اس صدمے سے بے خبر ہو گیا اور آپ نے یہی آیت وَسْتَعِينُوا بِسْصَبْرِ وَسْصَلَا ترجمہ کنزل ایمان اور سبر اور نماز سے مدد چاہو پڑھی جنت میں نرم نرم بچھو نوں کے تخت پر آرام سے بٹھائے گی اے بھائیو نماز صلوہ للحبیب صلوہ اللہ علیہ محمد مسجد کی ہوا ایمان کی درستی کے لیے فائد من ہے مفتی احمد یار خان صاحب ایک مقام پر فرماتے ہیں نماز مسیبتوں کا بہترین علاج اور رحمتیں حاصل کرنے کا عالی ذریعہ ہے نماز سے بدن کی صفائی لباس کی پاکی اخلاق پاکیزہ آخرت کی الفت دنیا سے بے رغبتی رب سے محبت حاصل ہوتی ہے پشت یہ کہ حضور قلب یعنی دلی توجہ کے ساتھ ادا ہو جیسے کہ مختلف دعاؤں میں مختلف تاثیریں ہیں ایسے ہی نماز میں یہ تاثیر ہے کہ وہ برائیوں اور بدکاریوں سے بچاتی ہے اور جیسے کہ پہاڑوں کی ہوا تندرستی کے لیے مفید ایسے ہی مسجد کی ہوا ایمان کی درستی کے لیے فائدہ من نماز میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ انسان کے دھیان کو بٹا دیتی ہے یعنی دنیا سے ایک دم غافل کر کے رب کی طرف متوجہ کرتی ہے جس سے انسان دنیاوی غم بھول جاتا ہے اور فارغ ہو کر ایسا مسرور یعنی خوش ہوتا ہے کہ پھر قلب میں مسیبت کا زیادہ احساس نہیں ہوتا دیکھو مصری عورتوں نے جمال یوسفی یعنی حسن یوسف میں محو یعنی گم ہو کر انگلیاں کاٹ لیں اور انہیں بلکل تکلیف محسوس نہ ہوئی بجائے ہائے وائے کرنے کہ یہ کہتی رہی کہ ماہ ہادہ بشرا انہ ہادہ اللہ ملک کریم ترجمہ کنز ایمان یہ تو جن سے بشر سے نہیں یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ رحمت کے شامیانوں میں خوشبو کے ساتھ ساتھ تھنڈی ہوا چلائے گی اے بھائیو نماز صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد نزعہ میں جلوہ مصطفی کی لذت رب کی قسم اگر نزع کی حالت میں جمال مصطفی نصیب ہو جائے تو اس وقت بھی کوئی تکلیف محسوس نہ ہو بلکہ کیفیت یہ ہو کہ جان تو نکل رہی ہو اور زبان پر یہ جاری ہو کہ مولا تمہارے خد و خال یعنی شکل و صورت پر قربان تمہارے بال کے قربان تمہاری چال کے صدقے سلم على خیر خلق سیدنا محمد وآلہ و بارک وسلم سکرات میں گر روئے محمد پہ نظر ہو ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزا دے صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد